خواتینوں حضرات یہ جزیرہ جس کو آپ دور سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی توالت 21 میل ہے جو کہ برازیل میں ساؤ پالو کے ساحل پر پایا جاتا ہے جس کا نام اگرچہ لادی کیو مادا گرینڈ ہے لیکن اسے عرف عام میں سامپوں کا جزیرہ کہا جاتا ہے جس کے 110 اکڑ رکبے پر سامپوں کی وہ منفرد بستی آباد ہے جس کو چار لاکھ تیس ہزار سامپ اپنا وطن بنائے بیٹھے ہیں کہا جاتا ہے کہ قدیم زمانے میں یہ جزیرہ انسانی آبادی کا حصہ ہوا کرتا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سطح سمندر بلند ہونے کی وجہ سے یہ دنیا سے کٹ گیا اور پھر اسے سامپ نگری کی حیثیت حاصل ہو گئے ناظرین گرامی ذرا احتیاط سے چونکہ سامپوں کی اس بستی میں کم از کم بھی دو ہزار ایسی اقسام پائی جاتی ہیں جن کو زہریلہ تسلیم کیا جا چکا ہے جبکہ چار ہزار نسلیں ایسی بھی ہیں جو انتہائی زہریلہ ہونے کی حامل ہیں اور انہیں سرخ تاج والے سامپوں کے نام سے موصوم کیا جاتا ہے یہ سامپوں کی وہ اقسام ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک زندہ چیز کو ڈسنے کے بعد چار سے پانچ دفعہ موت کا شکار کر سکتی ہیں جبکہ ان میں وہ سب سے زیادہ زہریلہ سامپ بھی موجود ہے جس کے ڈسنے کے بعد انسانی گوشت اور ہڈیاں تک پگھل جاتی ہیں ناظرین محققین کے مطابق یہاں پر سنیری سر کے حامل اس سامپ کی قسم بھی موجود ہے جس کی توالت چھالیس انچ اور زہر انتہائی خطرناک ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ سامپوں کی یہ نسل دنیا میں صرف اسی جزیرے پر پائی جاتی ہے اور اس کی نسل انتہائی سست رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتی ہے یہی وہ قاتل کیڑا ہے جس کے ڈسنے سے موت واقع ہونا تو کجا بلکہ ہڈیاں اور گوشت تک اس کے زہریلے اثرات سے پگھل جاتی ہیں اگر آپ یہاں پر موجود سامپوں کی نسلوں کا شمار کرنا چاہیں تو آپ کو ہر مربع میٹر پر ایک نئی نسل کا زہریلہ سامپ ملے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بدقسمتی سے وہاں پہنچ جائے تو اسے موت سے محض چند قدم کے فاصلے پر سمجھا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ برازیلین حکومت نے اپنے شہریوں کے لیے وہاں جانے پر پابندی لگا رکھی ہے وہاں پر صرف نیوی کے وہ افراد اور محقق جانے کا حق رکھتے ہیں جو تمام حفاظتی اقتماد سے لیس ہو کر ریسرچ کے لیے وہاں جاتے ہیں پیارے دوستو اب اسے بدقسمتی کہیے یا خوشکسمتی کہ مخصوص موسمی حالات کی وجہ سے یہاں پر سامپوں کی اس نایاب نسل میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے جنہیں سنہری سر والے سامپوں کا نام دیا گیا دوہزار پندرہ کے ایک سروے کی مطابق ان سامپوں کی تعداد جو کہ ماضی میں ایک لاکھ سے بھی زیادہ تھی کم ہو کر اب صرف دو سے چار ہزار تک پہنچ چکی ہے جو کہ خطرناک ترین سطح سمجھی جاتی ہے اس کے علاوہ اس جزیرے پر سامپوں کی وہ لا تعداد اقسام بھی پائی جاتی ہیں جن میں سامپ ہونے کے باوجود زہر کا کوئی انصر نہیں ہوتا یہ جزیرہ گھنے جنگلات کے نرگے میں پایا جاتا ہے اور اس کا نام کیومیڈا گرینٹ جس کے پرتگالی زبان میں مانی آگ کے ہیں کی وجہ تصمیع یہ ہے کہ ماضی بعید میں جب یہاں انسانی آبادی ہوا کرتی تھی تو انہوں نے کیلے کی کاشت کے لیے آگ لگاتے ہوئے بہت سے جنگلات کو موت کی نیند سلا دیا تھا لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ پانی آگ کو موت دینے کی طاقت رکھتا ہے سو سطح سمندر کے بلند ہونے کی وجہ سے یہاں کے باشندوں کو بھی یہ علاقہ چھوڑنا پڑا جو کہ بالاخر دنیا کے خطرناک ترین سامپوں کا دیس بن گیا محترم ناظرین ہمیں خوشی ہے کہ ہم بغیر کسی حادثے کے اس خوفناک جزیرے کی سیر سے واپس پلٹ چکے ہیں